اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوک ٹھیک ہوں گے اور بہت مزے میں ہوں گے آج میں بنانے جا رہی تھی زبردست قسم کی تاہری آلو تاہری تو میں نے سوچا کہ اس کی ریسپی آپ کا شیئر کر دیں جب مجھے کچھ ملتا نہیں بنانے کو اور مجھے بہت جلدی کچھ بنانا ہوتا ہے تو میں یہ بناتی ہوں تو میں نے فیلال ایک پیاز کو میں ذرا سوتے کر رہی ہوں آئل میں اور ایک پیاز کو میں براؤن کر رہی ہوں مطلب براؤن نہیں کرنا بلکل ٹھیک ہے پھر اس میں ساسا جو چیزیں ڈالتے رہیں گے پھر میں آپ کو بتاتی رہتی ہوں ہاں جی تو یہ ایسی پیاز میری ایسی ہو جئی تو میں نے سن رال دیا لسان ادرا کا پیچ ٹھیک ہے اور اسے ہم کریں گے تھوڑی کی بھنائی اور اسی کے ساسا اس میں ڈال دیں گے شابو پیرا سفید شابو پیرا اور اسی کے ساتھ ساتھ اب میرے پاس یہ دو ٹیماتر کٹے ہیں اور میں نے دو ہری مچے کٹی گئیں یہ بھی آپ اس میں ڈال دیں یہ یہ quick service یہ quick service جو ہے وہ تاہری بن رہی اب اس میں مسالے آٹ کریں گے ہاں جی اب اس میں ڈالیں گے مسالے اور مسالے ڈالیں گے اور اگر آپ کو کم مچے پسند ہے تاہری میں صرف بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ half teaspoon سے ایک teaspoon تک ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے میں تھوڑی spicy بنا رہی ہوں تو میں تھوڑی سے کٹی بھی مچے ہیں تھوڑی پسی بھی مچے ہیں حلدی پاوڈر حلدی پاوڈر اندائے سے ڈال دیں آپ میرا حلد تب ہوتا ہے اور اس میں ڈالے گا نمک میں درہ زیادہ ڈالوں گی اور نمک اس میں تقریبا میں ڈالوں گی ٹو ٹی سپون کیونکہ چاوڑ ڈالتے ہیں تو پھر نمک کم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ سب مسالے ڈالیں سے پہلے آپ تھوڑا سا اس میں پانے ہی ڈال کر دیں جو کہ میں نے بھی کیا تو اب اس اچھے طرح سے ہم تھوڑا سانا ڈھون لیں گے تھوڑا سا ٹیماتر نرم ہو جائیں تو پھر میں اس میں آلو ڈالوں گی جی جناب یہ آپ کو ٹھیک دیکھ رہا ہے کہ نہیں کیمرے سے ایسے دیکھ رہا ہے یہ اب دیکھیں لائٹ آف ہو گئی ہے ایسے ہی صحیح ہے ٹھیک ہے جی اب یہ مسالہ تھوڑا تھوڑا بھننے کی سٹیج کا آگیا اب اس وقت ہم اس میں ڈالیں گے آلو یہ دیکھیں جناب اس میں ہم نے آلو ڈال دیا ہیں اور اب میں اس کو کر رہی ہوں مکس ٹھیک ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ مسالہ نہیں لگ رہا تو بھی آدھا کپ پانی ڈال کے اس کو ڈھگ دیں تاکہ اس میں مسالہ اچھی طرح بھن جائے اس کے بعد ہم اس میں چاوال اٹھ کریں گے چاوال میں ڈیڑھ کپ بہت ہے ٹھیک ہے جی اپنے اندارے سے ڈال سکتے ہیں میں نے پین بڑے آلو لیا ہیں تو میں اس میں بھی تھوڑا سا پانی ڈال لیا ہوں تاکہ ذرا سب میں اس کو بھون لوں تیز آنچ پر رکھا ہوئے میں اس کو اس کی آنچ ہلکی نہیں کر لی ٹھیک ہے جی ابھی ہم ملتے ہیں جب تک اس کا پانی خوشک ہوتا ہے ہاں جی تو آپ نے دیکھا کہ یہ ہم نے تاہری کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دھوننے کی پوزیشن پر آ چکا ہے اب اس وقت تھوڑا سا بھوننے کے بعد اس کے اندر میں چاوال اٹھ کر دیں گے ٹھیک ہے مسالہ پرفیکٹ بلکل تھوڑی سی آنچ تیز کر دیتے ہیں تاکہ مسالہ جلدی بھون جائے اور ٹھیک ہے ٹھیک ہم نے اس میں چاوال ڈالے اور اب ساس آتی ہم اس کے پانی اٹھ کر دیں گے ٹھیک ہے پانی کتنا ہونا چاہیے سوال یہ ہے پانی اتنا ہونا چاہیے کہ اس میں چاوال چاوالوں سے دو انچ اوپر ہو صحیح ہے اب یہ دیکھیں دو سے دھائی انچ کم سے کم یہ اب اس میں ایک کپ اور ڈال چاوال آپ کو پتہ ہے سائز میں جب بڑے ہوں گے تو پھر یہ تکریبا آپ سمجھ لیجے دو بڑے ڈھائی بڑے مگے بھر کے آپ ڈالیے کیونکہ اس کے بعد چاوال پوری تنا کھل جائیں گے ایک کن ہی رہ جائے گی تو پھر ہم دم پہ رکھیں گے ٹھیک ہے جی جناب اب ہم اس سے جا رہے ہیں تیز آنچ پر ہی ڈھک کر پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے پانی زیادہ ہوتا نہیں ہے چاولوں کے اندر میں کم سے کم دو بڑے مگے ہی ڈالتی ہوں ہیپ یا ڈھائی مگے اس کے بعد بھی پانی کبھی کبھی ڈالنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے یہ بس اتنے چاول میں پانی نہ ڈال دی جائے گا کہ ہلوڑا ہو جائے گا اس کو آپ نے ڈھک دینا ہے لڑ لگا کے چھوڑ دیں پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو اگر آپ کو اور کوئی طریقہ کرنا ہے یہ بنانے کا تاہری تو آپ ٹیماٹر کی جگہ دہی ڈال دیں تو آپ کے آلو اور جلدی گل جائیں گے ٹیماٹر ڈالنے کے بعد آلو تھوڑا سا گلنے میں ٹائم لیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو پھر ملتے ہیں دیکھتے ہیں ریڈیو کے ہماری تاہری کیسے لگتی ہے جی جناب یہ دیکھئے ہماری گرم گرم تاہری بن کے تیار ہو گئی ہے اور کلوز لک دکھا دوں ٹھیک ہے میں پلیٹ میں سوف کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے ہماری گرما گرم جبردہ ستھواندار بریانی تیار ہے اوہ سوری تاہری تیار ہے ویسے اگر اس میں گوش ڈال دیا جاتا اور تھوڑا مسالہ زیادہ کر دیا جاتا تو یہی بریانی بھی ہے اس کو میں نے سلاد سرکے والی پیاز اور ہری چھٹنی جو میں نے بنائی تھی ابھی تھوڑے دن پہلے اس کے ساتھ سرف کیا ہے اب آپ کو دھوان اور تباہ دیکھ رہا ہوگا بہت ہی مزی ہے بہت ہی ٹیسٹی بنی ہے چاول دیکھیں بڑے زبردست بنے میں تھوڑے سوفٹ سائٹ پہ رکھتی ہوں اگر آپ تھوڑے کھڑے کھڑے رکھتے ہیں تو وہ بھی اپ ٹو یو کہ آپ کیسی کھاتے ہیں کیسے بناتے ہیں آپ اس میں اور بھی چیزیں ایڈ آن کر سکتے ہیں آپ اس میں کیما ڈال سکتے ہیں تو کیما بریانی بن جائے گی مسور کی دار ڈال سکتے ہیں آپ جیسے چاہیں اس کو بنا سکتے ہیں تو اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا میرا چینل اور میری ریسپیز پسند آئے ہیں تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات بھولیے گا تینکیو اللہ حافظ